میں اس حوالے سے بڑا مشکور ہوں کہ آج ہم جس منت کے ساتھ جس ریکویسٹ کے ساتھ پہلے بھی آپ کے پاس آئے آج بھی آئے یہاں پہ موجود علماء کرام آپ کی سیاسی اور آپ کے مذہبی اکابرین جو یہاں موجود تھے ان کے سامنے ہم نے اپنی ایک منت اپنی ایک ریکویسٹ رکھی اور یہ ریکویسٹ ہم نے بلوشتان کے قبائلی آپ سمجھیں باقی حوالے سے باتیں اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سامنے اسی لیے پیش کی کہ ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر رہتے ہوئے خاص کر شہر کوئٹا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنی منت اسی آجزی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور یہ آجزی جب لوائکین کے سامنے پیش کی گئی اور جن شرائط کے ساتھ جو کہ اپنے حق پہ ساری چیزیں تھی اور پھر لوائکین سامنے آئے اور آپ سب جدرے لوگ یہاں موجود ہیں بشمولیت آپ کے اکابرین خواتین آپ سب اسی لیے موجود تھے کہ ان لوائکین کی خواہش تھی کہ ہم اپنا اعتجاج اپنے احساسات یہاں سب آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں انصاف ملے ہماری بات سنی جائے اور میں ان کا بڑا مشبور ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کے احساسات کو ہم سب کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پہ اپنی رضا مندی شامل کی کہ ہم اس بات پہ ظاہر کریں گے کہ ہم تدفین کیلئے جائیں گے تو میں آپ سب کی طرف سے اور خاص کر اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے میں ان کا بہت مشکور ہوں ان کے دل کے احساسات ان کے خاندان کے اور آپ کے احساسات کو یقینی طور پہ ہم یا کسی بھی حوالے سے بیان نہیں کر سکتے اور یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اپنے قریبی خاص کر اپنے خون کو کہ ان کی تدفین نہ ہو اور وہ اس طرح کے ایک ماحول میں بیٹھے ہو یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں میں ان الفاظ سے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس اتنی کوئی قدر ہے کہ میں اس کو کسی بات سے نابطول بھی کر سکوں بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس منت کو ہمارے ادھر آنے کو ہمارے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ہمیں عزت دی بلوشتان کو عزت دی اور اس حوالے سے آپ نے آج ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم چیزوں کو آگے اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں میں خواتین و عزت یہاں پہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں پچھلے تقریباً دو ڈائی سال سے حکومت بلوشتان یہاں پہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے میں حقیقتاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سو فیصد بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے بلوشتان کے سارے مسائل حل کر دیئے بلوشتان کے اندر آج ہر چیز بہت بہتر ہے لیکن ہر چیز جو ایک صحیح سمت کی طرف کم از کم آگے پڑے اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ پر برکت ڈالتا ہے جس نظام کے اندر انصاف نہ ہو اور ظلم آہستہ آہستہ بڑے پھر ایسے نظام کے اندر برکت کبھی نہیں آتے اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم حکومتی لوگ آہستہ آہستہ اپنے نظام کے اندر ان دونوں چیزوں کو نافذ کریں اور جب آپ انصاف اور ظلم کو ہٹائیں گے پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام شہری کے دل میں اور ایسے قوم کے دل میں ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں انصاف نہیں ملے گا شاید ہمیں یہ چیزیں ہمارے لی نہیں ہوں گی وہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے ملک کے اندر اپنے شہر کے اندر اس تفرقی کو بڑھتاوا دیکھتے ہیں ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں بلوچستان میں اس شہر میں کم کریں یہ شہر پورے بلوچستان کا ہے آپ کا ہے میرا ہے ہر ایک رہنے والے کا یہ شہر ہے اور اس کا تعفض اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے بہت ساری مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جن میں شاید ماضی میں یا تو ہم سنجیدہ نہیں تھے یا دانستہ طور پر کی یا ضرورت کے حساب سے ہم نے کبھی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بھی کی ہوں گی لیکن اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنی قوم کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہیں جن فیصلوں نے قوموں کی تقدیر اور قوموں کی اندر حالات کو بہتر کرنے ہیں یہ شہر ہم نے دس سال پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے لیکن ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہو کہ آج بہت بہتری ہے ہم اس نے اور بہتر کرنا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں اس بات کی آپ ضرور تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس حکومت کے حوالے سے اپنی کام کے حوالے سے ہوگی کبھی نہ کبھی ہم میں غفلت بھی آئے گی کوئی کمزوری بھی آئے گی لیکن ہماری نیت اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے صوبے کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے ہم نے اپنے صوبے میں انصاف دینا ہے روزگار دینا ہے کام دینا ہے ایک عام شہری بن کے شہر میں گھونا ہے جس کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑے گا پوچھے گا تنگ کرے گا کسی وحاہ والے سے میرے پر کوئی پریشر آئے گا یہ چیزیں اب آج کے معاشرے میں آج کے دور میں دنیا میں یہ نہیں ہیں کہیں اور میں بالکل زیدی صاحب کی بات کہوں کہ ہماری آدھی سے زیادہ ساری قوتیں ان چیزوں میں لگی رہتی ہیں جن سے ہمارے مل ترقی نہیں کرتے شہر ترقی نہیں کرتے یہ روزگار یہ نوجوان آگے کی طرف نہیں جاتے ہم آج کے دور میں جو کام کریں گے اپنے نوجوان کے لئے آج کریں گے کل کو ان کا مستقبل اچھا ہوگا لیکن اگر ان کو ہم نے اگر ایسا بلوجستان ایسا مستقبل آج کے لئے دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہیں ایک غم میں رہیں ایک بے پرسی میں رہیں تو پھر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے ہم آپ سے صرف یہی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور جہاں ہم اگر نہیں کرتے ہیں اس کے بالکل آپ بشاندہی کریں اور یہ اس طرح کے کبھی کبھی جذبات اللہ تعالیٰ کی مشہد کس حوالے سے کیوں ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا کس کام کا مقصد کس انجام کی طرف لے جائے اور اس سے اس قوم کی کیا پہتری لگے یہ ہمیں کبھی نہیں پتا چل سکتا لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایسے قوم ہیں یا اگر ایسے سر براہ ہیں جن کے دل میں احساس ہے اور تھوڑی بہت سوچ ہے تو ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے قوموں میں ہمارے حالات اس طرح کیوں بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایک حکمران کو بار بار ان چیزوں پر سوچنا چاہیے دل میں سوچنا چاہیے بار بار سوچنا چاہیے کہ کیا مسائل ہیں کس طرح حال ہونے چاہیے اور اگر ہوں گے ہر سطح پہ ہوں گے تو اس قوم میں اور اس پورے ملک میں اس شہر میں بہتری آئے گی میں اس بات کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر حوالے سے اپنا تعاون آپ کے ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں یہ جو آج سارے نکات پہ جو بات ہوئی ہیں یہ کوئی بغیر ایگریمنٹ کے بھی ان کو ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اجتماع ہو کوئی دھرنا ہو کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے کسی قوم پہ بڑا غم آ جائے پھر ہم ان چار 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 چیزوں کو لکھیں اور پھر ان پہ جا کے کوئی پیش رفتی کریں ہمیں ایک حکومت کے لیاس سے ہر قدم پہ ان کاموں کو خود کرنا چاہیے جہاں غفلت ہو کہ کئی ٹائر جلے کئی پتھرا ہو کئی لوگ شور کریں اور جس دن ہر حکومت اپنا یہ کام پورا کرے گی پھر اس حکومت کے حوالے سے اس کی کارکردے کی حوالے سے لوگوں کے اندر ایک ونان بھی آئے گا ایک حوصلہ بھی آئے گا اور ایک امید بھی آئے گی کہ ہمارا مستقبل کم سے کم کوئی بہتری بھی تل جائے گا میں اس بات کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ اعلان کروں کہ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی کہا وہ وجوہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب بھی آئیں گے چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ادھر آئیں گے بہت سارے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں اور میری اس سٹیج کے حوالے سے ایک ریکویسٹ ہوگی میری پورے پاکستان کے سیاسی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کے مسائل کے لیے صرف کسی ایسے بڑے سانیہ کے انتظار ہمیں ویسے بھی کوئٹ آنا چاہیے ہمیں ان کے مسائل سننے کے لیے یہاں اپنی آواز کو ان سٹیجوں پہ یہاں بھی لانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو پھر ہم جائیں اور پھر اپنی تکاریر میں اپنے احساسات لوگوں کو دکھائیں کہ برشتان بڑا پسماندہ ہے یہاں کے لوگ بڑے پسماندہ ہیں یہ نہیں ہوا عام زندگی میں بھی آنا چاہیے اور جس دن عام زندگی میں یہ ہمارے سیاستدانوں کا خود آپ کو دکھائیں گے پھر آپ کو کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ واقعی بتائیں گے کہ ہمارے مسائل بالکل حال ہو رہے ہیں اور اس کا پریشر پھر نہیں علماء پہ آئے گا نہیں اکابرین پہ آئے گا نہیں سیاسی لوگوں پہ آئے گا آج لوگ اپنا تحفظ دونتے ہیں یقینی اسی حوالے سے میں ایک لفعہ آپ ان چھے دنوں میں جس ایک غم کے ساتھ آپ نے یہ پک گزارا ہے یقینی طور پر وہ غم ان شہداء کا ہے اور ان لبائکین کا ہے لیکن جس ماحول میں آپ نے یہ چیز ساری گزاری ہے اس حوالے سے میری معذرت میری حکومت کی طرف سے معذرت ہم سب کی طرف ہم نے یقینی طور پر اپنی کہیں نہ کہیں حولہ والے سے حکومتیں اپنی کوتائیاں کر دی ہیں لیکن کسی بھی شخص کو ایسے موقع پہ اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے یا کسی سے بھی معذرت کر لے اس میں کوئی عیب نہیں کیونکہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہیں ہاں کوئی ایسا ملک ہو کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی ادارہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کوئی الگ بات ہے لیکن جہاں عوام آتی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں جہاں پہ ایسا منظر ہوتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچہ کریں اپنے آپ کو نرم کریں یا جس حوالے سے بھی کریں اور یہ مظاہرہ آپ نے ضرور دیکھایا ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح کے مظاہرے جب قوم کے سربراہان سیاستدان علماء ہم سب کریں گے پھر ہم یقینی طور پہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے بہت بڑا پیغام بھی دیں گے میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر اس سارے ثانیہ کے حوالے سے جس طرح آپ کا غم ہے ہمارا غم ہے یقینی طور پہ آپ کا غم ہم سے زیادہ ہے میں جتنا بھی یہاں کہوں کہ ہمارا اتنا ہی غم ہے کہ لفاظی میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن وہ احساسات سب زیادہ ان لباکی کا ہے پھر آپ لوگ کا ہے یقینی طور پہ ہمارا بھی ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس غم میں اور اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ یک جیتی کے ساتھ بہتری کے لیے چیزوں کو آگرے جائیں میں آپ کا ایک دفعہ پھر میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے مشایخ ہیں جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی آپ کے یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے آپ کے نمائندگی یہاں بیٹھی ہے میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے جس سبر کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ اس سارے دھرنے کو یا اس سارے میں اس کو دھرنا بھی نہیں کہوں گا یہ ایک قسم کا آپ کا ایک احساسی اعتجاج بھی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے جذوات کو پوری قوم کو دکھایا ہے اور بڑے منظم انداز نے دکھایا ہے ہم آپ کا شکریہ دا بھی کرتے ہیں کہ ایسا موقع آپ نے نہیں دیا جہاں ہم اس بات پہ بھی اعتراض کر سکے کہ دیکھیں جی باقی دھرنوں یا باقی چیزوں کی طرح جہاں قومیں اپنے خود اپنے بہت بڑے احساسوں کو اپنے ہاتھ سطفہ کر دیتے ہیں آپ نے اس کی مثال نہیں دیئے جس کے لئے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ سب کو بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حافظ